یہ دیکھیں گائز ٹوینکل نہ ہمارا بچوں کی طرح سو رہا ہے اور ہمارا چوزلی بھی آج بڑا ایکٹیو ہے یار آج نہ اس کا بخار اتر ہے تو میں نے اس کو نہیاں نہیں کروئی ہے اس کو ساف ستھرا کر کے دیکھ رہا ہے اس کے پر کتنے ساف ساف لگ رہے ہیں میں نے آج اس کو نلائیا تھا اور ابھی نہ اتنی شدید بارش ہوئی نہ پورا سہن بھی بھر گیا اور میں باپ کو باہر کے نظارے دکھاتا ہوں دریائر ناوی بنا ہوئی ہے دیکھ رہا ہو پوری ہماری گلی فل بٹا فل بھری ہوئی ہے لیکن اس بارش کا ایک سب سے اچھا فائدہ ہوئا ہے مجھے اور وہ یہ کہ ہمیں ان گملوں کے پیچھے سے ایک توفہ ملا ہے تو زرانہ میں آپ کو توفہ دکھاتا ہوں تو گائز we finally have ourself a centipede لیکن آج یہ جو centipede یہ ہمارے زیبی بھائی نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں دیئے اور گائز دیکھو کتنا بڑا ہے یہ یار اور میں نے اس کا نام بھی رکھتی ہے یہ کوئی کیوٹی سا نام میں نے اس کا رکھا ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے سینٹی اور سینٹی کے لیے میں آج کھانا بھی لے کے آئے ہوں رات کے تقریبے ہیں بارہ بج رہے ہیں لیکن میں شازل بھائی کی گھر گیا تھا اور میں یہ ٹڈیاں لے کے آئے ہوں کافی ساری اور یہ زندہ ہے تو اب تھوڑی در بعد میں میں ان کو فیڈ کروں گا السلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینتر بلاغ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہترین ہوگی اور آپ دیکھ رہے ہوگے شازل گندگی صاف کر رہا ہے اس والے پنجرے کے اندر یہ کھڑے کے اندر آتا ہم پورچ رکھے ہوئے تھے نہیں یار یہ پتہ کہ ان کی فیڈ جب ختم ہو جاتی تب پھر یہ جو اخبار ہے اس کو پھارنا چروع کر دیتے ہیں تو گائز آج جو ہے نا آج ہم نے صفائی کرنی ہے اپنے سارے کے سارے سیٹ اپ کی کیونکہ بہت زیادہ گندگی مچی ہوئی ہے یار اور یہ والا جو پنجرہ تھا نا اس کے اندر ہوتے تھے ہمارے سلور سبرائٹ لیکن آو ہمارا جگرارہ پرامی آنے بھی ہونا دروازہ ہوتر گیا زارہ کسا نا شازل آج جا کے اس کے لئے نا وہ لے کے آتے ہیں اس کے سپیشل سکروز اور وہ سپیشل جو ہوتے نہیں ہیں اس کے کیل جو سپیسیفکلی اس کے لئے بنے ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں کیا کہتے ہو ابھی فیلال اس کو اتار دے ابھی چھوڑ دے اس کو ہاں چوزے تو ہے نہیں نائوے تھے ہمارے گھر میں اور ان دو میمانوں نے ادھم مچائی ہوئی ہے پورے کے پورے کمرے میں یہ دیکھ رہے ہو ادھر بھی بیٹھیں کی ہوئی ہیں ادھر بھی بیٹھیں کی ہوئی ہیں صوفیہ ہمارا تھوڑا بچے گیا اس پر بیٹھیں نہیں کی لیکن گندگی پھر بھی انہوں نے مچائی ہے اور یہ دیکھ رو سارا کا سارا کمرہ انہوں نے گندہ کیا ہو گا اور آج میرا دوسرا موڈ یہ بھی تھا کہ آج میں نے جو ہیچری ہے نا اس کو ساف کرنا تھا خیر سے کوئی چوزے تو نہیں نکلے لیکن نیچے کافی سارا گند ہے تو اس کو بھی ساف کریں گے آج یہ بھلا برش شادل بڑا کمال ہے یہ اتنا ہارڈ ہے یہ دیولوپ پیس میں نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ گندگی سی طرح نکال دیتا ہے اندر تاک جاتا ہے ان کے آجو مٹھو آجو آجو آپ ادھر بیٹھو آپ کا بھی پنجرہ آج ساف کریں گے اور ہمارا چوجلی بھی جو ہے نا اس کا بھی پنجرہ ساف ہونے اس کی شیٹ نکال گے نا یہ بھلا یہ شیٹ ہے نا کویک ویک کی شیٹ ہے یہ لگا دیں گے اس کے اندر اور یہ دن ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر آپ صفائی والے ولوگ کیوں ڈالتے ہیں ریزن یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر آپ نے جانور رکھے ہیں نا کافی سارے لوگ ہیں جن کو پیٹس کا بڑا شوک ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہ اچھا یار یہ پیٹس اگر رکھے ہوئے تو ان کی اب کیپ کیا ہوتی ہے کافی سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیوز کے اندر آپ کو پیٹس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھایا ہوتا ہے انہوں نے اور پیچھے بیکڈروپ پہ کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہوتے کہ آخر ان کی کیئر کیسے کی جاتی ہے یہ چینل صرف ولوگنگ کے لیے نہیں بنایا ہوا یار اگر ولوگنگ میں کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بتاؤں گا ان کی تیک کیر کیسے کرنی ہے آپ نے ان کی دیکھ بال کیسے کی تاکہ آپ بھی منٹلی پریپیرڈ ہو کہ اچھا یار اگر میں کل کو جا کے جانور لے کے آتا ہوں تو یہ یہ چیزیں ہیں اس سے ایکسپیکٹ مجھے کرنی ہی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنے پڑیں گے ان کی اب کیپ کے لیے اے چپ گر بے تکہ بولتا تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پیٹس رکھتے ہو تو ان کی ہائیجین کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ ان کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھو گے تو یار وہ بیمار ہو سکتے ہیں اور پھر نقصان آپ کا ہے اتنے پیار سے آپ پانچ سے چھ مینے سال دو سال ان پر لگاؤ اور پھر اور پھر آپ کا ہی دل ٹوٹے گا نا بھائیہ کیا ہوا یہ ادھر اندر پڑی ہوئی ہے یہ اپنی ہیچری کی ہے نا یہ اتر گئی ہوگی وہ کیلے انہیں لگایا تھا نا اس وقت سے نکلی ہوگی چھوڑی سے کر رہے ہو آئے بھی آر شاد علاج کاری دیں اس کو صاف عرصہ ہی ہو گیا یہ دیکھو یہ ہماری ہیچری ہیمیں سے گند دیکھو کتنا نکل دا اور یہ سارا کا سارا ہوتا کیوں ہے جب چوزیں ہیچ کرتے ہیں تو ان کے پرشار سب کچھ گر جاتا ہے اور ووڈ شیونگ تو ہی کچھ پہنی تھی لیکن یہ سارے کے سارے ان کے پاری ہیں دیکھ رہو یہ سارے پار رہنگ کے چوزوں کے جو کافی عرصے سے کچھے ہو رہے تھے اتنا ٹائم ہو گیا چار سے پانچ مہینے یہ کرتے ہوئے اور مجھے آج پتا چلے اس بٹن سے لائٹ ہون ہوتی ہے جزتو میں پتا ہی نہیں تھا اس بٹن سے لائٹ ہون ہوتی ہے اس کے اندر نا گائز ایک فین لگا ہوتا ہے فین جو ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوا نیچے پھینکتا ہے اور نیچے سے ہوا ادھر کو آتی ہے تو وہ سفائی کریں گے ساری ہوا سے وہ پار رہے ہیں بڑے ماہین ہیں باریک پار رہے ہیں میں جب لے کے آئے تھا ہیچری میں نے اس کو بلکل بھی صاف نہیں کیا تھا میں نے اسے ہی بہت ایکسائیٹڈ تھا میں نے اس کو آن کر دیا تھا اوے تو ادھر کیا کر رہا ہے یہ دیکھو گائز اس کے کام دیکھو میں نے اس کو ادھر بھی اٹھایا ہوا تھا ادھر سے جا کے ادھر آگیا اب اس کو اوپر چڑھنا نہیں آرہا بگلول کو ادھر آ بھائی بھون گئی ہے تو آجا 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 بیٹھ جا چل پر جانا تمہستر جا اس پہ بیٹھ جابتو عجیب ہو تم تو تم بہت بتمیز ہوتے جا رہے ہو ہو گیا شازر ہاں بس تھوڑا سے رہ گیا ہے یہ زیاب برش اس کے بھی کام آگیا ہے ہر چیز کے کام آتا ہے یہ اوہ اس کی سٹریپ نکل گی یہ تو لگ جائی ہے لیں جی گائز اور موسا بھائی بہت بندے یہ پوچھتے ہیں یہ آپ نے کتنے کی لی تھی ہاں یہ بھی ہے یہ ہمیں پڑی تھی تئیس ہزار روپے کی فولی فنکشنل ہی ہے اب شازر زرہ ان انڈوں کو یہ شیل نکال کے میں در رکھتوں یہ شیلز کا بڑا ایشو ہے یہ بھی انڈیں ہیچ نہیں ہوں گے میں نے پچیس پانچ کی یہ نہیں ہیچ ہوتا اور یہ آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ یہ بھی نہیں ہیچ ہوتا آج کیا ہے آج ہے تیس تیس آج یہ نہیں ہیچ ہوتا یہ بھی آٹھ ساتھ یہ بھی نہیں ہیچ ہوتا گائز آپ کو ایک بڑی اچھی چیز دکھاتا ہوں وہ دیکھیں سامنے ہمارے گھر یہ فاکتہ کا جوڑا ہے جو ہر روز آتا ہے فیڈ ہیڈ کھانے اور آج مجھو موقع ملا ہے ان کی ویڈیو بنانے کا اصل میں ادھر ٹوینکل اور جو بنتی تھے وہ ادھر فیڈ کھلیر دیتے ساری بکھیر دیتے ساری کھلیر دیتے اور یہ بچاری اڑ گی تو گائز یہ اڑ کے اپر چلے گی وہ دیکھیں کام بیٹھی ہوئی ہے چلو یارب اس کو صاف کر دیں ہیچری ہم نے صاف کر دی ہے اب یہ چھوٹے جو مارے ابھی نینے آئے ہیں میں مان ان کی صفائی کرنی ہے شازلن کو کھا رکھیں گے میں اپنا پا میں ایک منٹ آج اس کو کسی یونیک چیز میں رکھیں گے کہا پہ آؤ کام چیک کرو موڑے میں رکھتا اصل میں ہمارے پاس نیر وہ ٹب ہوتا ہے لیکن طب وہ گیلہ ہے اب میں اس کو اگر پانی گراتا بھی ہوں تو یہ گیلہ ہی رکھتا لیکن وہ گیلہ پن وہ چوزوں کے لئے خطرناک ہوتا ہے ہیلو نیکی نیکی چوچوچ آدو دم 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 یہ کہ کر رہے ہو آپ کے لئے میں نے تیار کی ہے تازہ تازہ چکن مائے رول ہوئے ہوئے آن برو نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا اچھا گائز کافی سارے شورٹ ویڈیوز اس کے اندر لوگوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ آپ اخبار نہ بچھایا کرو اس کے اندر ہولی نیمز ہوتے ہیں مقدس نام ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس وجہ سے آپ اخبار نہ یوز کریں دیکھو جو اخبار یوز کرتے ہیں وہ چائنیز ہوتا ہے تو اس میں نہ اردو ہوتی ہے نہ انگلیش ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چائنیز ہوتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی بک سٹور سے مل جائیں گے اخبار یوز کرنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اخبار جو ہوتا ہے وہ سارے کی ساری جو نمی ہوتی ہے ان کی بیٹھوں کے در اس کو چوس لیتا ہے پنجرے کو زیادہ گنڈا نہیں ہونے دیتا مجھے تو نے اپنے توتے ہی نہیں سمجھ آتی ہے آج کے نینجا ٹرٹل بنا ہوئے ہیں شازل کیوں ہوتا ہے اس نے جمپ مار رہا ہے نیچے آکے پھر اوپر چڑ گیا یہ اڑنا چاہ رہا ہے آنا یہ اڑنے نہیں سکتا گائز میں نے آپ کو بتایا اس کا جو ایک شولڈر ہے وہ بائی برث جو ہے نا وہ ڈیفیکٹڈ ہے یہ والا دیکھ رہے ہو یہ والا پر جو ہے آجا اتر آجا آجا اوپر چڑھنے کا دیکھ رہو پر کیسے پھٹ پھٹ آتا ہے یہ نیچے جا نیچے جا اور اخبار افیشلی بچ چکا ہے اب زران ہم چوزوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے اندر آجا جی چو چوز آرام سے شازل آرام سے ہی پھینک تو آنا ان نکے نکے گھوم پھر جاتے ہیں تو آجا ساف ساف جگہ بھی پیارے لگتے ہیں گندگی نی ہوتے ہیں یہی کالا خبار ہوتا ہے نا وائٹ آلے اور سوڑے لگتے ہیں موسیقی ہاں اگر آپ یوں کہیں اس میں بھی بلیک پینٹ کر دیں اور بلیک کلر کا بار اگر پچھا دیں بائٹ سل کے سوڑے لگیں گے آئیڈیا تو اچھا ہے چلو کس دن ٹرائے کرتے ہیں یہ بھی کام شازل ایک کام کر سب سے پہلے یہ جو ہے نا بدماش اس بدماش کو اٹھا اور اس کے ساتھ شریف مرگی پھر رہی ہے اس کو اٹھا اس کو نہ ٹوینکل کے نیچے والے پورشن کے اندر نہ ٹرانسفر کر دیں یہ تھا بدماش اب نہیں ہے خیر اب نہیں ہے اب نہیں ہے یہ اس دن مجھے پڑھا میں نے یوں پڑھا میں نے آگے ٹران جلتی پانچ منٹ مگا رہا ہے اس کے بعد آگے ٹرانسفر کرتے ہیں پانچ جاتا ہوں نیچے مانگے گا ہوں پانچ جاتا درتا ہے ترسے آگے 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 خود ہی آگے خود ہی آگے آجی اب میں اس کو پکڑ دتا ہوں اس کو پکڑنا اس کو پکڑنا سانے ہی بچاری اندھی ہے اندھی اندھی سوری انہا سنس اس طرح ہے کہ اس کو اوپر سے کچھ نہیں دکھتا نیچے سے سب کچھ دکھتا ہے آجا 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 بیٹا دیکھ رہو یہ رام سے آجاتی ہے اس کو پکڑنا آسان ہے اس نے ہی مجھے پالش زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کو پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے اے رے بھائی کیا کر رہے ہو چلو جی ابھی فیلال کے لیے ان کو ادھر ہی رکھتے ہیں بعد میں زیبی بھائی کو ان کو ٹرانسفر کر دیں گے اب گائز بس یہ پنجرہ رہ گیا اور یہ ٹیبل رہ گیا تھوڑا ہوتا صاف کرنے والا اور یہ کیا ہے اے شازل ادھر آ اے یہ دیکھ یہ کس کی ہے یہ مجھے لگتا ان دونوں کو چھوڑا ہوا تھا کمرے کے اندر ہم نے یہ رنگ ریلیاں مناتے رہے ہیں یار یہ نہ تین میں نہ تیرہ میں ہوں گے انٹے آدھے پالش ہوں گے آدھے بینٹم ہوں گے یہ ہمارا کبیر سنگ جو ہے نا یہ کبیر سنگ ہے واقعی کبیر سنگ ہے اے کبیر سنگ تنہی کیا کیا ہے اے کبیر سنگ بے شرم ہو گیا تو بہت زیادہ تو شرم نہیں آتی تنہی میں نے جگہ کے دے دی تو تو شروع ہی ہو گیا تنہی ہماری پھولوں جیسی پرنسس سے تنہی انڈے نے لوا لیے اتنے سارے شازل نا 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 یہ نہ کر یہ نہ کر بھائی یہ نہ کر بلکل نہ کر ان کو نہیں رکھنا اندر پھر بھائی ہمارے کام آمیلیڈ کے کام آئیں گے کیونکہ یار تیکھو یہ نہ بینٹم ہوں گے نہ پولیش ہوں گے سارے اس نے بیڑا گر کر دی اس نے ہمارا عمران حاشمی مرگا یہ تکھیں گائز یہ ہیں سائیڈ افیکٹس آف کیپنگ ہینز او جیس کو لپیٹے تو پنجرے سارے کے سارے باہر آگئے ہیں ککڑوکو بھی باہر آگئے ہیں یہ والا پنجرے باہر آگئے ہیں اب بس کیا کرنا ہے چھاڑو دینا ہے او جی شروع کرتے ہیں یہ بیٹھیں انہوں نے مار مار نا نشان ڈالے ہوئے ہیں مجھے اس خود سارے کمرے کو دھونا پڑے لیکن پہلے میں ایک گند جو ہے نا یہ سارا ساف کر کے باہر لے کے جاتا ہوں اس کے بعد پھر پائپ کے ساتھ اس کو دھونگا موسیٰ بھائی نے وہاں تک تو جھاڑو مار دی ہے اب پیچھے یہ ساری ہیں جو بینٹھے اتر نہیں رہی تو اس کو ایسے چھوری کے ساتھ ان فل ساف سو طرح پلین کا ڈیون ہے اور یہ دیکھیں گائز یہ پورا گند نکلا ہے اب میں نے اتر پائپ دگایا ہے اب اس سارے کو گیلا کروں گا اس کے بعد اچھی طرح جھاڑو سے اس کو ساف کروں گا اور یہ چکا چک چوکس ہو جائے گا پہلے پانی تروں کو دھیر سارا تروں کو بابا سارا تروں کو گلا گلا کر دو اب بسرگڑے مارو دھیر سارے مارو کوچھو اس کو یار میرے ایک کزن تھا وہ بچارہ پکے رنگ ہو گا تھا میدی طرح تو اس کی جو ماما تھی نا اس کو بہت زیادہ کوچھتی تھیں تو وہ بچارہ نا ٹرومیٹائز ہو گیا نا آنے سے اتنی زور زور کی اس کو کوچھے لگتے تھے اتنی زور زور کی وہ بچارہ نا آنے سے ڈرنے لگ گیا جو بھی ہے یار رنگ جیسا بھی ہو نا آپ بندے کو نا اس کی قابلیت کے اوپر ریٹ کیا کرو رنگ روپوں میں کچھ نہیں رکھا میرے بھائی کچھ نہیں رکھا آپ کو میں کیا کیا باتیں بتاؤں میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے قد کالے کالے رنگ اور یار کیا سکسیسوں کے پاس ہر دنیا ان کو نا سلام ٹھوکتی ہے سمجھ رہے ہو شازر انہوں نے نا لوئے کی بٹھے ماری نہیں ہیں کیوں اتر دی نیا خلادی بٹھے ہیں ساف ساف پاکستان محنت کرو مطبع جیسے رگڑے مار رہے ہیں وہ ایسے کرو نا یہ ایسے ایسے سیبر اتر دی نیا خلادی بٹھے ہیں لیں جی گائز دیکھ رہے ہیں پورا کبورا ساف کرمر ہے اب بس ایک کام رہتا ہے اور وہ ہے وائپر لگا ہے در اور پھر we are all done یہ دیکھیں گائز all clean چوکس اور ان سب کو بھی دانہ پانی دے دیا میں نے اب ذرا نہ ہم room reveal کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ready آپ three two one یہ دیکھیں آپ پیارا لگ رہے نا تو یہ فائدے ہوتے ہیں صفائی کے آپ کو خود بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی طرح صفائی کی ہے you feel good about yourself ان سب کو بھی دانہ پانی دے دیا میں نے ان کو بھی دانہ پانی دے دیا اور آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو اپنی سنٹی پیٹ دکھائی تھی اب یار میں نے تقریباً تین سنٹی پیٹ اس پورے ٹائم میں پہلی ویڈیو سے لے کے اب تک تقریباً دو تین ایک ہفتے ہوگیں کیا چیز پہلی سنٹی پیٹ کو ہاں ہم نے چار پکڑی میں پہلتا ہوں یہ بڑی چھوٹی کو کھا گیا دو بچ کی یہ تیسری ہمارے پاس اب یہ تیسری ہم نے کل کل رات کو میں نے پکڑی اور اب میں نے اس کو ہیچری میں رکھا ہوئے ریزن پتہ ہے کہ یار فورس صحیح ہوگی نہیں یار یہ نا پتہ ہے کیا ہے اب یہ بھی مرنے والی مجھے لگ رہا ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر کے دکھا رہی اور ریزن یہ ہی ہوتا ہے ایک پین دیکھنا چاہتا اور نا مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں سارا انوارمنٹ بھی صحیح دیتا ہوں یہ دکھو مرگی بچاری پتہ نہیں کہ ٹڈیاں بھی میں نے اس کو ایک ٹڈی دی ہے یہ تو خیر بچ گئی ہے اس نے ایک ٹڈی کھائی ہے اس کے بعد پھر نا یہ بلکل ہی انیکٹیو ہوگی بلکل ہی پتہ نہیں کیا ہوگیا اس کو تو یار میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا ابھی فیلال شازر اس کو اندر ہی رکھتے کیا پتہ بچ ہی جائے ٹیمپریچر کا ایشو ہوتا ہے ان کو کم از کم ٹوینٹی فور سے ٹوینٹی سکس ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لئے اب یہ جو روم ہے یہ بزاتے کو تھنڈا بھی کافی ہو جاتا ہے اور گرم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تو رکھنا اس کو بے وکوفی تھی جو کہ میں مانتا ہوں اپنی گلتی کو لیکن اب میں نے اس کے اندر رکھا ہے تو اس کی اپ ڈیٹنا میں آپ کو کل دوں گا تو گائز آج ہمارا جو توتو ہے نا وہ تھوڑا سا انجرڈ بھی ہو گیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اس کے شولڈر کے اوپر آپ کو ایک نشان سا نظر آ رہا ہوگا بلکہ باہر نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز یہ آج ننجا ٹرٹل بنا ہوا تھا اور اس نے اسی چکر کے اندر نا کئی نیچے گر ہے اور اس کے شولڈر کے اوپر چوٹ لگی تو خیر میں نے اس کے پائیو ٹوین لگا دی ہے تو یہ بھی فیلال سیفے اس کو اندر ہی کر دے تو یہ ساشا کی رسنا بہت پھڑ پھڑاتا ہے پار اپنے چل بیٹا جا اندر اور آج ہمارے بنی کو میں نے سیلنٹرو دینا بند کی ہے مجھے کافی سارے کومنٹس آئے تھے کہ آپ اس کو دنیا نہ دیا کر وہ بیمار ہو جائے گا اور آپ نے اس کو گراس دو تو شازل آج صبح گھاس لے کے آئے اور اس نے آدھے سے زیادہ شازل کھا لیا کافی زیادہ لے کے آئے تھا کافی زیادہ شازل لے کے آئے لیکن آدھے سے زیادہ شازل کیا رہا ہے اچھا اتنا چلاک ہے یہ جو گرین گرین ہوتا وہ سارا کھالے تھا جو ہلکا سبھی سکھا تو اس کو کھاتا ہی ہے اس کے اس کے بڑے نقریں اس کو بھی شازل باہر نکال کے بیٹ بے نہ رکھنے نہ میر بانی کرو ابھی ابھی ساری صفائی کی اندر کنہ سوڑا لگ رہا بچھا یار بچالنا ہنگری انگری دے کو فاز آجاتا ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو یار لائک کومنٹر شیئر لازمی کریے گا اگر زیادہ پسند آجائے تو جناب سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ